بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دس اپریل تھی جو کہ بڑا آج اہم دن تھا کیونکہ آج کانسٹیٹوشن آف پاکستان کی گولڈن جبلی کا دن تھا اور اس سے صفحہ میں حکومت پاکستان نے سیلیبریشن بھی رکھی ہوئی تھی اور قومی اسمبلی کا جوائنٹ سیشن بلا کے اس کو مختلف طریقوں سے اس کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے تقریریں ہوئیں لیکن کل اس سے بھی زیادہ اہم دن ہے کل ہے گیارہ اپریل سپریم کورٹ آ پاکستان نے جو کیس میں فیصلہ دیا اور کہا کہ پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہے وہ چودہ فروری کو چودہ مئی کو کیے جائیں اور اس اس لحے میں گورنمنٹ کے تمام محقموں کو آرڈر کیا کہ وہ تمام محقمیں اس اس لحے میں الیکشن کمیشن کو معاونت دیں اور اس کو فسیلیٹیٹ کریں اس میں گورنمنٹ جو ہے پیسے فنڈز پروائیڈ کریں اور دیگر تمام ادارے ہیں جو منسٹری آف ڈیفینس ہے پاکستان آرمی ہیں رینجرز ہے پولیس ہے سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور دیگر جو جو جوڈیشری کے ادارے ہیں جو کہ پرزیڈنگ آفیسر دیتے ہیں ان سب کو ہدایہ جاری کی کہ وہ الیکشن کمیشن کو فسیلیٹیٹ کریں تاکہ الیکشن کمیشنہ مقررہ وقت پہ فیر این فیری الیکشن کروائے اس میں انہوں نے دس اپریل کا ڈیٹ ٹائم فکس کیا تھا اور گیارہ کو کہا تھا کہ وہ اس میں کمپریہنسیف رپورٹ دائر کریں اور بتائیں کہ ان کون کون سے محکمے جو ہیں وہ اپنا تعمل کر رہے ہیں اور کون سے نہیں کر رہے ہیں اور اگر کوئی مشکلات ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں لائیں تاکہ سپریم کورٹ اس میں ہیں اپروپریٹ آرڈر پاس کرے اور اگر کوئی محکمہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو نہیں کر رہا اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا تو سپریم کورٹ اس میں پھر کوئی واضح ڈائریکشن دیں یا ان کو کنٹیمٹ میں بلائیں یا اس کے محکمے کے بارے میں اس کی سرزش کریں تو کل آج ہے یہ بھی سوالے سے بڑا اہم دن ہے کہ گیارہ اپریل کو سپریم کورٹ نے جو رپورٹ طلب کی ہوئی ہے تمام محکموں سے اس میں دیکھتے ہیں جب بظاہر تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ پاکستان اور نے فنڈز پروائیڈ نہیں کیے پہلے ایک فیک نیوز چلائی گئی تھی کہ فنڈز مہجہ کر دی گئے دس سر روپے ڈالر الیکشن کمیشن کو ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں وہ خبر جو تھی مصدقہ نہیں تھی اس کے بارے میں کچھ بعد میں پتا چلا کہ وہ خبر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے فیک ہے اسی طرح جو دوسرے میک میں ان کے بارے میں ابھی ابھی تو کوئی واضح طریقہ ہے واضح طور پر کوئی اس پروگریس رپورٹ سامنے نہیں آ رہی کہ انہوں نے کوئی کوئی اہم پیشرفت کی ہو آہ پاکستان ائر فورس کے جو چیف ہیں انہوں نے البتہ یہ آفر کائی تھی کہ اگر سٹاف نہیں مللا تو پھر پاکستان ائر فورس کا جو سٹاف ہے وہ اپنی سرویسز آفر کرتا ہے وہ تیار ہیں وہ جہاں پہ الیکشن کمیشن کہے گا وہ ڈیپیوٹ کر دیں گے ان کی آفر بڑی بڑی خوش آئندہ تھی اور یقینی طور پہ چونکہ پاکستان کے تمام ایک میں کنسٹیٹوشنلی طور پر پابند ہیں کہ جب بھی کوئی ایشو ڈیویلپ ہوگا تو سپریم کورٹ کی معاملت کریں گے پھر سپریم کورٹ اس حسلے میں پاکستان کی گورنمنٹ کی اور عوام کی رہنمائی کرنے کے لیے آگے فردر کوئی آرڈر کرتے ہیں جیسے انہوں نے آرڈر کیا کہ وہ الیکشن کمیشنر کی معاملت کریں چونکہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے پاکستان کا ایک انڈیپینڈنڈ اور خود مختار ادارہ ہے اور وہ بھی ہر طرح کے آرڈر کر سکتا ہے چونکہ انہوں نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں اور پتہ ہے بہت ساری سرویسز رینڈر کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ قانونی طور پر اختیار حاصل ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس حسلے میں وہ آہ لوگوں کی مدد اور محکموں کی مدد لے سکتے ہیں جیسے کہ الیکشن کے حسلے میں عام طور پر جو جسٹک ججز اور سیول ججز کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں پھر ٹیچرز کی سرویسز ہائر کی جاتی ہیں جو ہم اللہ پول ہم وہ ڈالنے جاتے ہیں تو وہاں پہ پولنگ بوت میں وہاں پہ جو پرزینڈنگ آفیسر ہوتا ہے وہ ایک سینئر ٹیچر ہوتا ہے اور وہ ساری پروسیڈنگ وہ ڈالنے کا جو پروسس ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے اسی طرح جو ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے وہ ڈسٹرکین سیشن جن جز ہوتے ہیں اسی طرح ایکشن کمیشن جہاں جسے چاہے آرڈر کر سکتے ہیں اور وہ محکمہ اور وہ محکمے کے لوگ پابند ہیں کہ وہ ہم کمیشن کی ڈریکشن کو فالو کریں گے اسی طرح سپریم کورٹ ہم کمیشن سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ہم لوگ ہم کمیشن کی مدد کرے ہلپ کرے تو وہ مدارے پابند ہیں وننہ سپریم کورٹ جو ہے اسن کے پر کنٹیمٹ کیراہنینا کی پروسیڈنگ انیشیئٹ کر سکتی اسی طرح الیکشن کمیشن کے پاس بھی اختیار ہیں کہ اگر کوئی الیکشن کمیشن کو آرڈر نہیں مانتا تو الیکشن کمیشن اس کو کنٹیمٹ میں پروسیڈ کر سکتی ہے اس کو جربانہ کر سکتی ہے اس کی سرویسز ٹرمینیٹ کر سکتی وغیرہ وغیرہ وسی اختیارات ہیں تو کل گیارہ اپریل کو اب یہ پروگریس رپورٹ سامنے آنی ہے کہ کون کون سے میک میں جو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کون کون سے میک میں جو ہیں وہ ڈیلائنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں یا وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو کی موکری کر رہے ہیں اور اس کو وائلٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو چکے جا ظاہر ہے جو عدالت ہوتی ہے اگر اس کو آرڈر ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا تو وہ عدالت نہ ہوئی اس کی تو پھر وہ ایک مزاگ ہو گیا لہٰذا سپریم کورٹ کے پاس چکے سپریم کورٹ ہے فوری فائنل آتھارٹی ہے تو سپریم کورٹ کے پاس یہ وسی اختیارات ہیں کہ جو ادارے اس سپریم کورٹ کے آرڈر کی کو فالو نہیں کر رہے ہیں وہ ان کو کنٹیمٹ کا نوٹس جاری کریں اور ان سے پوچھیں اور اگر وہ اس پہ امادہ نہیں ہے تو ان کو کنٹیمٹ میں سزا دیں تاکہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو اور پاکستان میں چکے یہ اب رواج بنتا جا رہا ہے کہ عدالتوں کے آرڈر کو ایمپلیمنٹ نہیں کرنا فالو نہیں کرنا تو اس کے لیے سزا دینا لوگ سے لیسن لیں اور اپنا کیریور اپنی زندگی خراب نہ کرے چونکہ سپریم کورٹ نے کسی کے خلاف آرڈر پاس کیا تو وہ شخص پھر پاکستان میں کہیں جاب کرنے کے قابل نہیں رہتا اسی طرح وہ ادارے ایڈنٹیفائے ہو جاتے ہیں لہٰذا پاکستان میں اس وقت جو آئین کی گولڈن جبلی کے اوپر جو ایونٹ کریٹ ہوئے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم آئین کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یہ گولڈن جبلی ہے اور دوسری طرف ہم آئین کو فالو نہیں کر رہے اور اس کی یہ جو ہے نا کنٹمٹ کر رہے ہیں اور اس کی وائلیشن کر رہے ہیں یہ دونوں کام بھائی ایک وقت نہیں چل سکتے ہیں ہر حال میں ہمیں اپنی جو اپنا جو ہمارا جذبہ ہے اور ہماری جو کمیٹمنٹ ہے اس کے رینیوال ضروری ہے کہ اگر آپ کانسٹیٹوشن کو فالو کرتے ہیں پاکستان میں قانون کی پاسداری اور سپرمیسیج چاہتے ہیں تو پھر کانسٹیٹوشن اور قانون کو فالو کریں اور پاکستان کے اداروں کی خاص طور پر سپریم کورڈر الیکشن کمیشن کو ہر طرح کی معاونت دیں اور اسسسٹنس پروائیڈ کریں تاکہ وہ جو بڑے آرڈر پاکستان کی ویل فیر کے لیے چل لیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے اور کون کو اس کرائیسس سے جو کہ موجود ہے اس وقت چل لیا جس میں ملٹیپل کرائیسس ہیں لیکن اس کا جو اوپن سیکرٹ ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن ہو تو الیکشن ہونے سے پاکستان کے معاشرے میں ایک فلاں آئے گی بہتری آئے گی اور ملٹ کرائیسس سے نکل کے آگے بڑھے گا امید ہے کہ آپ میرا پوائنٹ آویو لائک کریں گے اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا تھانکیو